احیب الاسر والزمان حجد خدا امام زمان علیہ السلام ساڑھی نوکری حضری اپنی بارگائج مندور و قبول فرم سب مومنین و یا علی مدید میرے عزیزان بانیان دے جملہ مرہومین واسطے اپنے اپنے مرہومین واسطے او میرے بھائی مومنین جنہاں نے اسے امام بارگاہ دی تابیر و ترقی بچ حصہ پائے انہاں دے جملہ مرہومین واسطے چوندری بہادر خان انہاں دے درجات دی بلندی واسطے اس بستی دے جملہ مرہومین دے درجات دی بلندی واسطے اور بالخصوص افواج پاکستان دے شعودہ دے درجات دی بلندی واسطے دعا بسم اللہ اللہ الحمدلہ یا کاشف القرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومینی بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا ابل فضل الاباس یا مولاتی فاطمہ تو بنت ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگیسیمی فی سبیل اللہ اللہم صلی اللہ عزیزانِ محترم سامینِ گرامین ساداتِ مومینین بسم اللہ اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں اظہارِ مبدتِ فیلقربادی خاطر اس ذکرِ پاکچ اس ذکرِ خیرچ اس مجلسِ پاکچ اس عشق دی نمازچ اس اصول دی نمازچ توڑا انتہائی عقیدت ہوئے ترام دنال شمولیت فرمایا میرے عزیزان بانیان دا اور معامنینِ بانیان دا اس ذکر پاک دا احتمام انسرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلامی تمام ذاکرینوں وائے زندہ اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق بشمول میں حقیر دے لفظان دی صورت چنظرانِ عقیدت انہ حسنیہ دے مطالق گفتگو جنہ حسنیہ دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن خلق مالک عبادت شمار فرما مالا تسان سارے سنیشیہ بھائیاں دے عزتہ محفوظ فرما بانیان دے رزق اچھ عزت اچھ بخت اچھ اکبال اچھ اللہ ہو رزا فرما یہ ذکر پاک اللہ توڑی امیریا نسلہ میں چھ منتقل فرما سیرتِ معصومین علیہ السلام خدا بند عالم ساڑے وسطے مشعل رہ کر آفا مالک سا نو اونج بناوے جویں ساڑے سردار چاہتے جرنل رحیل شریف صاحب نو اللہ بمائے سوزیاں دے سوزیاں نو مائے بھائی رزا سوزیاں اللہ سے تو سلامتی اتا اللہ ساڑے ملک دے سنیشیہ بھائیاں نو مبدتے فی القربادی بنیاد دے اتحاد اور اتفاق دے ولی علیہ السلام امام زمان سرکار دے ظہور اچھ میرا مالک تعجیل فرما توڑا میرا شمار سرکار دے انتظار کرنے والے میں چاہتے اور سرکار دی زیارت دوں مشرف امن والے میں شمار فرماوے آو بسم اللہ عزیز محترم تشریف رکھو قرآن میں جیدی کہاں تھے جس میں تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا اللہ فرما رہے ہیں کون فرما رہے ہیں اللہ اللہ فرما رہے ہیں اوہ بندہ نہ بولے جیدی نظر اچھ اللہ دوت رہے ہیں اللہ ایک ہے نا جستہ بندہ علی ہے خصوصی طورت ہے سید جڑے بیٹھی ہیں ہنو سید جا ہی داری سید ہے چونکہ عزت بھی بڑی لیں دیں نا گوڈیاں میں ہاتھ لوا لیں دیں نا حالانکہ گوڈیاں بھی چو چاندی نہیں نکڑتا سید دا ایک دہرہ ہے باہی رضا جی آتو ساں جڑی آ گورنمنٹ کوڈی کران دی ہیں نا کوڈی وہ دا دہرہ ہندہ ہے نا تجڑا وہ کھلاڑی دہرے چوبار نکڑ جاگے آؤٹ ہو گیا نا سید داوی قرآن دی کا سمی دہرہ ہے سیدہ داوی وہ دہرہ سید بھی مسیدی اللہ بے کتیاں دی بیٹھی تو تنہ لبے ہاں 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 کیسے رشاہ بیٹھ رہے ہیں ہاں 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 اچھے جی نے تسی سنی بھائی بیٹھے ہو یا امتی بیٹھے تو آڑا بھی دہرہ ہے وہ دہرہ ہے ہاں 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 مندہ مولا علی نوو علی بھی منھے لبے تھیٹھ نہ مچو سمجھ آرہی انجے سیادہ تا بھی دہرہ ہے انجے سیدہ سیدہ مولا علی دیو جاتو انجے ہیں نا انجے مولا علی نہ ہندے تو سی بھی بھائی غلام رہدہ دنال گندلی نہ ہندے انجے نب اندہ سیدہ کے لئے انہوں نہیں مندہ میں تو سنونا مندہ کیونکہ قرآن گواہ ہے بندی آدم پہ شماری مفروض ہے مفروض ہے میں کیوں پڑھنے حضرت نودہ پتر سنے آئے کہانی پاڑی سے چڑھ گئے پڑھو دیا پتہ کرو پاڑی سے چڑھیا کیوں ما جو چنگین آئی ما قرآن دی کر سمیں اے حیدری تھوڑے سپیٹ کام کرو مین ٹائم جو کے دیا دا حضرت نودہ پتر بھائی غلام رضا پاڑی سے چڑھے آئے پہ دی ما چنگ بیڑی ما او دیا کھلا کے نودہ نبی نودہ پتر چھاڑے کے پاڑی سے چڑھ گئے چڑھے آئے کہ نہیں نودہ نبی بھی ہے ما سوم بھی ہے پیو بھی ہے پتر پاڑی سے چڑھ گئے قسم قرآن دی ما چنگین آئی پھرے گالی یاد رکھی جدوں میں جیڈا بھی کسے نبی نودہ چڑھ کے پاڑی سے چڑھ جائے گا دی ما چنگین نہیں ہوں آج میری طبیعت کوئی والا ہے پتر پاڑی تھے آکھ یہ بھائیں جیڑی بیڑی پہ بنا نہیں ہے تو تھلی ہوئی ماں یا وہ پاڑی تھے کسے مہین قرآن دی سے پانی آیا تو اوٹھے بھی گاڑ گاڑ پانی بیڑی بھی چھ پانی کیونکہ ماسوم بنای ہے جیڑی بھی چھاہ ماسوم بنای ہے بھائی امداد حسین اور اتنی پیچھے لگا قدر دی گالے بھی بھائی اور یکے پیچھے میں لگ رہے بھی بڑے کمال جو بھی نعرہ لگائے گا وہ آگا بھی آ جائے گا جو بھی نعرہ لگائے گا جنت میں جائے گا میں کہے تھوڑا جاغا بھی آ جائے گا چلو سپیٹ بدا لیں میں بھی ترہاں میں جو چاک بساوے دوے منبراکت ہی مندلے کی پانی ہوتے بھی پانی وہ جڑان حضرت نودہ چھوڑ پانی ہوتے بھائیں پانی ہوتے بھائیں نے پانی ہوتے بھائی اور پانی پانی یہ پانی ہوتے بھائیں گا پانی ہوتے بھائیں گا ہوتے بھائیں گیا جس نھے حضرت نودہ میں قرآن پڑھ لگا میں سمجھوں مفروضہ نہیں حضرت نو دی شفقت پیدری آڑے آگے پتر نو رڑ دیں ہمیں قسم قرآن دی پتران رڑ دیں ہمیں پیمان دے آنے گالا آجان دے لیکن نہیں حضرت نو بھلے بھمیں ناخلف بیٹا آئی تا پتر نو بسم اللہ بائی ران جگہ دے اگے آجو بھائی تشریف لے سننا جناس سننا مولد وڑی دنگی کر بسم اللہ میں مجلس پہ پڑنا اپنی برادری باست ہے سعدات برادری باست ہے ماں گوڑے نا چوما بیاجی علی نو نے منیات ہے قرآن پڑنا دلیل بھائی غلام رضا جی میں قرآن پڑنا وہ جس لئے حضرت نو نے پتر نو بیکیا نا بھی پتر تو میرا ڈبدا پہ ہے تے حال حال کی تھی حال حال یہ جسے پیو حال کرے کیوں پتر دیں جانے پیچڑ دیں ہندی پتر رڑتا پہ پیو حالہ نہیں کرتا قرآن چاہا حضرت نو نے حالہ لکھی اللہم مبنی من اہلی اے اللہ میرا بیٹا اللہ فرمایا لیسہ منالک اب یہ تیرا بیٹا نہیں قرآن فرمولہ دلتا نو نو پتر چھاڑ گیا پتر نہیں رہندا سیدہ نہیں نو چھاڑ گیا سیدہ نہیں اے مطلب یاروی لینے واسدے تُو بارا نو چھاڑ گیا بارا نو مان کے باروی لہے نعرہ ہے حیدر یاروی مجھنی داری چلو اے پیغام پہنچ گیا قرآن جا کے آپ پڑھ لے سپارہ کےڑے تھے سورت کےڑی میں سورتہ سپارے مدر سنر میں کوئی تاج الدین اہدری دیا مطلب نظیر شاہ اللہ دائنہ نعرہ ہے حیدری غلام معذرتن اکذا کرے لاور تو میرا پتر ہے اُسے آئے تو بڑی پڑی خطبے میں بسم اللہ الرحمن نمی یایولتی آملو تَكُ اللَّہَ وَقُونُ ماَاسْ سَدِقِ تُوزھی بڑے تھیڑے ایک ایسے اتنوں وٹکر دیو اللہ پیدا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو سانگ ہو جوا سچے ہیں جو یہ اللہ نے تقوی کے نہ ناکے اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تقوی احتیار کرو اللہ کینہ نوہ تقوی احتیار کرو ایمان والے ہیں اے دا مطلب با ایمان تقوی احتیار نہیں کر دے بھئی مانا دا تقوی نارتا اللہ کینہ پہلے ہیں پتہ کریں ایمان والے کون اے لفظ نو بھائی غلام رضا جی دو ایک لفظ ایمان ایک لفظ والو ایمان والو اے جڑا ایمان ہے نا اے والو نہیں اے جڑا والو ہے اے ایمان نہیں والو بڑھنا ہے والو بڑھنا ہے کس دا ایمان دا عجیب ہی کچھ بندے نہیں سمجھ دے پہ مثلا میرا نا ہے سید سجاد ہے در بخاری تو میں وہ اکثر بندے ہیں در شماری والا کیا در شماری حالانکہ میں شماری نہیں میں والا ہوں مسلمان تو ایمان نہیں والا بانا ایمان دے وجود تا نام علی شمن عبی طالب ایمان کونے ایمان کونے ایمان کونے شاہبہ کیونکہ قرآن دی آیت میں اور پڑھ دینا سورہ مہدہ بچ اللہ فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمارے جس نے ایمان کا انکار کیا میں اللہ اس کے تمام عمال دایا کر دو گا حضرت جعبر نے پنج میں امام کون پچھے ایمان کونے فرمایا ایمان میرا دادا علی اچھا چلو ایک اور میں حدیث پڑھ دینا حدیث اپنے اہلے حدیث بھائیان خندق میں میدانیچ میرے مولا علی ٹرے مولا علی علی ہی ٹرے جی میں جنہیں ٹر دیں جنہیں میدان نہیں سونے لگ دیں بی بیاں گھا رہی سونے نہ رہے جیڑا گھر میں جنہیں چنگا ہوں دا جنہیں میدان چاہ جائے بی بی چنگی نہیں ہوں دی بیٹا نہ رہے حدیث بھائیان حدور نے امیر المومنین نے ٹردیوں کے دیکھ کے فرمایا بردال ایمان کل الال کفر کل آج کل دے کل کفر دے مقابلے کل دا کل بھائی شیطان جیٹا کوئی چبرہ ہے بھائی جملہ ہی کہا گیا بھائی غلام رضا میں اپنے موت رسان شیطان تے سارے لانت کر دے ہو خنی شیعہ دیو بندی برے لبی حدیث سور وردی چشتی قادری گینٹ بھی جھول بھی سارے اعب اللہ من شیطان الرجیم یہی لانت ہی نہیں حالانکہ قرآن شیطان واللہ کل کفر نہیں آکیا فرمایا کانا من الکافرین کافرہ مچو کافرہ جیڑا آدم دے مقابلے جوے کافرہ مچو ہندہ جیڑا علی دے مقابلے جوے فرمایا کل دا کل رتیوی ایمان ایس تو پرہ اے یہ کل دا کل ایمان اے کل دا کل اے دا مطلب پاک نبی دی زبان چو نکلی حدیث اور قرآن دی آیت تے استدلال اچ میں ثابت کیتا ہے جو علی ایمان دا وجود ہے علی ایمان دا تے اللہ کی فرمایا اے ایمان والو اللہ فرما رہے اے علی والو اے علی والو کہتے خوش نصیب ہو باہی رضا جی اس تو بڑی گال کڑی علی والے بان جائیت اللہ گلنہ کردہ ہے باہی ماننا اللہ گلنہ نہیں کردہ بابا بشیر حسین جان آرہے ایک بات کلیر ہو گئی کہ اے ایمان والو سے مراد اللہ کی نظر میں ہے اے سارے بولو مجلس آئے یہ مقصدیں مجلس آئے یہ مقصدیں یہ دو مند کھڑباجییں لیں دے آج لگے جاؤں اے دلے پھڑک دے پھڑک دے آئیں لگے جاؤں پانچ مہی نو ہونا جے نا چودری ارشد دے رہے تمام دیرے رتو آنے تھے پانچ مہی نو پیشنی گلنہ میں ات سے دوڑینا پوریوں کراؤں گا دھیان پوسہ دینا ہے میرے اللہ مجلس نو مجلس سمجھو جلس آنا سمجھو جلسے داندہ دیں ہوں دیں مجلس رسول دیں پتران دیں ہوں دیں جلس آنا کروا نومنیہ کی موت تو ڈرنا نہیں موت بھی تمنا کرنی اگر تم سچی ہو قرآن دی آئے تھے کہ موت کی تمنا کرو علیہ اللہ تو موت تو ڈرنا ہی نہیں جس دی موت بھی زیارتی امیر المومنین دا حسین ترین لمح وہ اس نے موت دار کے دھائے نہیں نہیں پر خوش کر کے جاؤ موت نعمت ہے جی نعمت ہے موت نو نعمت آکھے گئے موت نو اے امام بارگاہ جنہ بنائے ہیں انہیں چنگ ہی کام کیتا ہے نا قسم من قرآن دیئے او نا دائے امام بارگاہ جنہ دی جنت ہے آپ نے اکوٹھی ہوتے ہیں بڑے 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 میں بڑی یہ ٹیلہ لے بھائی میں داد ہوسائے گھر بڑا آیا اللہ نصیب کرے بڑا سونا گھر بڑا آیا میں بھی امت اللہ بیائن بڑا کچھ کیتا ہے ایتھے جڑی دوانی لگے نا دیندے بھی ہوئی نا آج جڑا رزق جئے نا ایتھے پیر علی دی جوتی تھے لے او نا دی جوتی تھے لے 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 كتھو را دیکھ مقانو تو بھی نیلا نہا رائے او نبائی نزیر شا رانگ بھانگے بسان نہیں دیندہ فخص قبار میں باد امام بارگاہ پہ ملد دیر سام تیرے کوئر نہیں سامی وہ جڑا امام بارگاہ آتھے میں ملک والے پہ ملدانا تیرے امی بھی نہیں سام کر ہوا جتنی تفیق تھے انہیں تو مینٹ چا دے میں جتنی مینٹ تفیق بھی میں تھے انہیں چا دے سے بارگاست لگی جانگی تو میں بیکھنا چاہتا ہوں میں نظیر شاہ جذباتی کتنا ہوگیا ہے میرے بارے میں چاہتا ہوں میں نعرہ بھی نہ منا پیسے بھی لے لیں اے ایمان والوں کی مراد تو پیسے چوکے کسی اور ہی نہیں دے چھڑے بولتا شڑو میں ہاں سستا جہدہ کر کہ انجیلا پوناں انجیلا پوناں تو مجھے مذہر خیر میرے سجاد شاہ یہ بچے میرے ہاتھ ہی ذاکر میرے ہاتھ ہوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم آج بودھ خانے میں بھگوان بنے بیٹھے آئیم ڈاد شاہ بڑا بڑا ذاکر ہے میں ذاکری تصریم لیکن میرے نوہ لکھا ہے یہ جاتا کہی تو میں پڑھ داست کیسے ہم جو داڑی یہ چٹی میری دھوپتی وجہ تو ہوئی ہے کوئی بیٹھ ہو کر گئے اللہ فرمائے رہے ہیں ایمان و تقوی اختیار کرو تقوی باقی ایمان ہے میں اپنی زبان ایمان نہیں کرنا معصومے کولے معصوم بھی آئے اور زہدی صاحب ساڑے ملک تھے بہت بڑے عالم دین سننا جناب میں قصیدہ پڑھنے لگو گامے شاہ کربلا زہدی صاحب پہ پڑھ دینا پوچھے ایک مومن نے کبلت تقوی کے معنی کیا ہے اللہ کرے میں سمجھا لے میں جملہ ہونا دائے کتنا تو سمجھنا ہے میں تو انہوں سمجھ گیا انہوں نے فرمایا پوچھے ایک تقوی کے معنی کیا ہے انہوں نے فرمایا مقام عمر میں آگے بڑھ جانا مقام نئی میں پیچھے ہٹ جانے کو تقوی کہتی ہے ہاں نیکی دا موقع ہوئے تو بندہ نیکی کرے گناہ دا موقع میں ہے بندہ گناہ نہ کرے نارہ ہے نیکی تیرا حصہ ہے اے میرے ہاتھ دی نیکی کتا حصہ ہے اللہ نے نیکی اکھی تینے کیونکہ تیری نیکی دی قیمت ہے تیری نیکی دی او ماتمی او عزدار او مجلس تے پانچ پانچ لکھ لانا رہے ہو تو عاڑی نیکی کام دی ہے تو عاڑی نیکی کام دی ہے وضع نہیں ہو دے چا جیڑے آئیل بیتنوں مندہ ہو نیکی کرے تھی اللہ گناہ لکھ دائے بیٹھے ہو کہ تھک گئے ہو عائیتیں فرشتیں نہیں مولا میں جملہ آگے میں پڑھنے گا ممکن ہے کہ میرے ہر کسید اللہ کسیدہ ہو جائے سرکاری امین المومنین کو پوچھے گئے مولا مومن دی دولت کیا ہے گلہ گازم علی میں کرنا اے تڑھائی ترہے گھنٹے ٹائم ہوتا تو نیکی میں مجلس پڑھنے دا امین المومنین کو پوچھے گیا یا علی مومن دی دولت کیا ہے فرمایا یقین مومن دی دولت کی ہے یقین وہ کہے جی سمجھ نہیں ہے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی مولا فرمایا جب آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی میں علی کی ذات کی تمہیں سمجھ کیسے آئی ھائی ھائی ٹھیک ہے بڑی مہربانی ایسا توڑا حسن سلوک ہے یا علی مومن دی دولت فرمایا یقین اسے کہا سمجھ نہیں اللہ فرمایا اللہ بیکھی اسے کہا نہیں فرمایا یقین دا نام اللہ میں تو اڑے تو سوال کرنا تو سب بار ماں امام بیکھی ہے یقین دا نام امام ہے ایسے دو فرشتے رہن دیں تو اڑے رکھے تو اڑیاں ساریاں خوبصورتی ہیں ملک دیں تچہ بڑا ملک دیں اندر بیکی کی کر دیں اے کدی بیکھے جے یقین دا نام ہے اے جی ہے نا پھر مولا داستو بڑا جملہ کی مجلس سے چادر ہو یو پائیں تن پاک مجلس سے چون دن یقین دا نام ہے تیجے پائیں تن پاک مجلس سے چون دن تو بیٹھو حاکمیں اپنے بان دا انداز اس قابل ہے کہ بار ماں امام تن اینج بیٹھیں اے کتن وارا کھاندہ ہیں پیو دے سامنے بندہ بیٹھو ہیں پیو دے سامنے یہ جی نہیں تیجے تنو یقین ہے یہ دا مطلب ہے مجلس دے بج ساڑا سجا کھبا مارنا اس بات دی دلیل امام دے حاضر ناظر ہون دا سانو یقین کوئی نہیں انو لیکن تقریر خوشک ہوگی پیشی دی نماز کیا امام نہیں بیٹھ رہے بے شماری پڑیئے کہ نہیں شابہ سے معافی دیو میں جملہ واپس لے لیں تو اڈا ترانگی ہی اٹھ گئے قسم میں نے قرآن دی دیل مولا کو پھر سوال ہوئے پھر میں جملہ کھڑے وہ سے کہا جی مولا بندہ گناہ کیوں کر دا ہے مولا فرمایا بے یقینی دی وجہ تو پتر دے سامنے پیو شراب نہیں پین دا کیونکہ پتر پہ بیٹھ دا ہے جتنا پتر بیٹھ دا ہے اتنا اللہ بھی نہیں بیٹھ دا تیرا بارمہ امام نہیں بیٹھ دا نار آ رہے ہیں اے ایمان والو نیکی کرو کیمانا اے ایلی والو نیکی کرو مجلس میری لاغی گئی ہے کیونکہ تو سیجھے زمین آڑ لاغ گئے ہو میری مجلس لگی اور میں جو میمبر دے آیا میری ڈیوٹی ہے میرے فرائض ایچھے اللہ فرما رہے ہیں اے اے ایلی والو نیکی کرو جب کرو نیکی کرو جب کرو ماتم بھی نیکی ہے نا نماز بھی نیکی ہے نا ماتمی تے نمازی ماتمی بکھرا نہ ہوئے نمازی تو نمازی بکھرا نہ ہوئے نمازی تو ماتمی مجلس چلپے یا ماتمی چلپے ماتمی مسجد نارہ ہے ماتمی تے نمازی ایک کی ہوندے نا دو نہ ہونے نا مقابلے تے ماتم بھی نہیں کرنا آج کرتڑییں چلییں مقابلے تے نمبر تے بھی مقابلے پسیم بلوج پڑ گیا اکبال شان پڑھاؤ اکبال شان پڑھاؤ اکبال شان پڑھاؤ اکبال شماریہ کھلاؤں کھلاؤں لگتی اس کے نہیں لگتا تُساں لانی ہیں کہ مولا علی لانی ہیں نا اے علی والو تقوی اختیار کرو اگری آیت مقی نہیں محکو جملہ پڑھاؤں اللہ پہا فرمان دے وَكُونُ مَا صَادِقِينَ اور مَایت اختیار کرو صَادِقِينَ عجیب مندلے جملہ میں ہی قدہ پڑھنے قصیدہ سونا جیڑا ہی قدیہ میں پڑھ دیا مبالی علی مندلتے تھے میں آگئے ٹھیک ہے جلال اللہ فرمان دے وَكُونُ مَا صَادِقِينَ یعنی صَادِقِين کی مَایت اختیار کرو اگر مَایتِ صَادِقِينَ اختیار نہ رہی تو مَنزلِ تقویٰ پہ نہیں رہو سکتے اے مِّر ناسو دن اے کی کر دن میں مثال ایسی دن ہر بند تھی زیر هذه آنی mitä قصیدہ پڑھانا لیکن قصیدہ تتا پڑھانگے جو میرے نازرانگے ہوئے 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 قصیدہ اے مَا جم قصیدہ پڑھانا لیکن قصیدہ اتاء پڑھانگے جو میرے نازرانگے مومن ناگم میں تقویٰ تھو رہنا تے تقویٰ تا اختیار کرو مجھے جی ابو طالب دے پترہ دے نارم آگے آنا رائے حقی 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 کہتا مطلب پانچی چودان تے چودان ہی پانچ جانتے ہیں وہ جڑے چودان نو کدی پانچ بان جانتے ہیں تے کدی چودان ہو جانتے ہیں آج میں قرآن ہے نا قرآن باندھو بے تکیہ کھید ہے قرآن قرآن ہے نا تیجے انہوں کھول لو سورہ یاسین سورہ الحمد سورہ اخلاص سورہ ونناس انجے کٹھی ہوں تو سارے محمد ہو دینا اللہ کے لئے میں کوئی علی ہوں دا ہے کوئی حسن ہوں دا ہے چاہتے ہیں کہ خلاص کی ارحان وہ جڑے پانچ چودان مل دے کوئی چوئے کہ چودان ہیں بچائے آدم چودویں کا چانت چودویں کا چانت توزہ مبلغش آدم انہیں سنے آئی تے بھی ہم دن choisنتا رہے ہیں سورہ کی Comes وہ جڑے ہونا دے مقابل سورہ ہے تو سینے تھے ساڑھے چاننو چودہ چاننو چودہ چودہ ساڑھے چاننو چودہ ساڑھے چاننو چودہ 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 بھی تیوی تیوز دے نی کو گھوٹا مار دا تو تیرہ پندرمہ ہوئے گا ساڑھے وزیزی رہا دے نا رائے گا وہ جدا چودمہ چاندنے نا وہ دی وجہ تو کائنات باقی ہے کیونکہ کائنات دی بقاہ دی زمانت ہوں دی یہ حجت حجت دی وجہ تو کائنات باقی ہے اور میں نے یاد آرہے کہ سرشاد نیری اتمام جدا داؤڑ مجلس پاک ہوئی یہی تو اسی بھی چیہ ہو وہ تک مجملہ پڑے آپ ہی پہلے چاندہ اقرار نہ کریے تے چودمے چاندہ انتظار نہ کریے نماز ہی نہیں ہوتی بابا جی پہلے امام دی بلایت دے اقرار نہ کریے تے اس پہلے دے پوترے دا انتظار نہ کریے نماز قرآن دی قسمیں یہ ہوں عمل انتظار کرنا جیتے جلال فرما رہے ہیں میں اور ایمان والے اور فرشتے انتظار کر رہے ہیں تم بھی انتظار کرو وجدہ انتظار کرنا ہے اس نوع دنے امام منتظر علامہ اقبال مچھرہ کے جتنی لکھیا کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدیں تڑپ رہے ہیں میری جب انہیں آزو لے یہ دو طرح اللہ میں خوشک کیتے ہیں خوشک خوشک اوہ یاد رکھے جی اب ہمیں بھولے بھی جو تک ہے اوہ اللہ یاد کرے آجے توڑی بڑی میرے تے مجلس الحمدللہ میری گئی جی لاگ بوڑ جڑی یاد رکھے کچھ آگے نا دو چیزہ وچ جی 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 یہ لاگ جی بلکل میں پھر ارد کر دینا تو اسی یاد رکھے میں جملہ پرپیٹ کر دینا اُتھے میں پڑے آ کہ دو چیزہ دے وچ دینے دادے دا اقرارے تے پوترے دا انتدار حسن اتفاق خادم حسین دادا بھی ابو طالب دے گھر دا پوترہ بھی ابو طالب دے لا جنابی کسیدہ امام زمانہ دی دعائیہ کلمات بیٹا اے زاکریہ البہ جناب غلام ارزا کمبر صاحب نے لکھیا میں پھر انا کلو مستعار دو مصرے لے مطلع اور ثانی مطلع ان کئی بندے مطلع بھی بوٹی نہیں ہوں سمجھ دیں زاکری تے ٹیکنیکلی دبانی جو پہلے مصر انواد دن مطلع جو تلو ہوتا ہے ثانی دوسرا مصر اے دے بچوں من ثانی بھی نکلیا تصنیہ بھی آ دن ٹیکنیکلی دبانی چلو ٹیک ہے جناب وہ دو مصرے میں کمبر صاحب کو لائے کے نا اونہ دی بنیاد بنا کے اتے امام زمانہ دی محبت دی میں ڈبل سٹوری تیار کی تھی یعنی دو مصر شیر لکھے لیں پڑھئے دل وں کب خالکِ اکبر ہمیں دکھے لائے گا دل وں کب خالکِ اکبر ہمیں دکھے لائے گا دل وں کب خالکِ اکبر امام زمانہ دا انتظار او بندہ کرے جیڑا روز اپنا اعتصاب کردے باپ نے باپ گھارا ہوں ناو بینا تے گھر دے جیہ دے نا اے منجی ایتھے رکھے آئے او باپ دی جڑی بیوی ہوں دی تے ساڑھی امہ ہوں دی ایتھے رامہ پہ آئندہ اے منجی ایتھے رکھو اے صفائی رکھو پیو ہونا ہوئے تنتظار کرنا اے بار میں امام ہونا ہوئے تب یہ ٹھیکی تھی دنوں وہ کب خال کے اکبر ہمیں نکلائے گا اشتیا کے مشتا کے زیارت امام زمانہ دے لمحات انہا بڑی سوری صدر لکھیے او امام زمانہ قربان جا موقعی لکھ دے پہن وہ گھڑیاں کا دون گیاں وہ ساتاں کا دون گیاں وہ وقت کا دون ہوئے گا وقت کیڑا اس دیبادات کرنا چاہنا دن وہ کب خال کے اکبر ہمیں نکلائے گا دن وہ کب خال کے اکبر ہمیں نکلائے گا دن وہ کب خال کے اکبر ہمیں نکلائے گا چاند جب بار میں شمت کا نظر آئے گا پاڑی مہربانی اے میرا بتی جائے آج پہلے دن میرے نال کھلوتا ہے تو میں نہ کہہ بھی تسی امتی ہو کہ بھی سیدن قدی قدی دس لیا کرو کوئی بات نہیں امام زمانہ ان کے گیس پوری ہونہ پیپ این گیس کوئی نہیں کھمبے ہینڈ بجلی کوئی نہیں پیٹ ہینڈ روٹی کوئی نہیں وہ جو نے روٹی بوٹی داداوہ کر دیں وہ بھی پٹڑیوں لے گئے خدا کا واجد ہے تو امام زمانہ ان کے بجلیاں پوریاں اور میرے مولا دے متھے چنوری اکنا لکنا ہے بل با دی لوڑی کوئی نہیں کوئی یا نارا ہے امام زمانہ ان کے توجہ کرے ہیں حالات کار سے ان کے فائدہ کی ہوئے گا جب تسی انتظار کر رہے ہو اندروں سچی گالے جب باروں انتظار کر دے ہو مولا جو ٹھہر جو ہوں ڈانگ پٹے پان نہیں ایسے لی حالات میں کتاب آج پڑھے ہیں امام زمانہ ان کے فائدہ کی ہوئے گا بہدی ہمیں ہمیں ان کے زیارتیں ہوگیں مہدی ہمیں ان کے زیارتیں ہوگیں آئے گے مہدی ہمیں ان کے زیارتیں ہوگیں ہر طرف ان کے زیارتیں ہوگیں ہر طرف ان کے زمانے میں ملایت ہوگیں ہر طرف ان کے زیارتیں ہوگیں ہر موالی ہر موالی ہر موالی ہر موالی ہر موالی ملیون کاربر فطورت ہے کیا؟ معالی عمالی عمالی عمالیvadی صدقے جامان صدقے جامان بڑی مہرمانے سیدہ دادا دنگیہوی دعا مگی میں آمینہ کیے جدو امام زمانہ آ جان گی لوں دو کم کمال ہو جان گی ایک زمانہ دو نمبر نہیں ہون گی اس بات لو میں کس ہاتھ تک لکھے تکامیاب ہوئے ہیں توجہ کرے آئے زبانہ کیسے یونگیاں ازانہ کیسے یونگیاں جدو امام زمانہ آ جان گے شیر سنا پھر زمانے میں علیبانی ازانے ہوگے بزرگان دبا ہاتھ لپ کے رسطہ دیو بڑی مہربانی جنا بڑی مہربانی بزرگ لنے چکے کوئی بات نہیں آرام لا بڑی مہربانی بزرگان دبا اترام کرنا چاہیے پاک نبی بزرگان دبا اترام کر دیا ایک بزرگ سرکار نکل سنو کیا ایتھے آج جو سونے ہو ساڑھے ناری دے گئے کتے ہی حیدری صاحب حیدری صاحب ہونہ حضرت نارائے حیدری صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کراندھ کی ہوئے امام زمانہ تمہیں مجلس پڑھ رہے ہاں جدو امام زمانہ آنگے امام زمانہ آنگے توڑا دھیان کوئی نہیں میں چھوڑ بھی سکنا لیکنے میں وہ عزاجے نہیں بھی کھانا آہ پھر زمانے میں علیہ والی ازانے ہوں گے بیٹھ چاہو پنیابی میں نہیں بیٹھتے تو اردو میں بیٹھ چاہو جدو امام زمانہ آنگے زبانہ کیسے آنگے بھائی غلام رضا جی گھرکنا پھر زمانے میں علیہ والی ازانے ہوں گے پھر زمانے میں علیہ والی ازانے ہوں گے دل بھی خالصے ہوں گے اور پاک زبانے دل بھی خالصے ہوں گے اور پاک زبانے ہوں گے منکر ہے در کر رار تو پچھتائے گا منکر ہے در کر رار علیہ والی ازانے ہوں گے منکر ہے در کر رار تو پچھتائے گا دیکھ کر اس کو ہمیں کتنا بزائے گا سارے زمانے دیا پیرا میں چودو ستا تو ہے دردہ سانی کوئی بہکا لاؤ جی تو سا ہاتھ چاہ کے میرے نگل کرنی بعد ادرسول کوئی علیجیہ ہے نظیر شاکیدہ کی یہ ہاتھ ہو مردی راق مردہ دوے چاہ چھنے چاہ چھاڑیس قوم تو ہاتھ ہے اللہ تعالی نے کہے یہ دوالی یا کوئی نہیں تو پھر میں نہ کر دے سارے زمانے دیا پیرا میں چودو ستا تو ہے دردہ سانی کوئی بہکا سارے زمانے دیا پیرا میں چودو ستا تو ہے دردہ سانی کوئی بہکا جی میں ہنڈائی علی سارے صاحبیاں چوئی کے دی جوانی چاہے کا بھائی بھلا مردہ ترمہ ولیہ دا سانجا من کر آیا شماری علیہ جملہ بن دکھا گئے نہیں اللہ ولی رسول ولی تا میرا مرشد ترمہ ولیہ دا سانجا من کر علی ولی دے پترہ دی جاگیر جنت دی حسرت لائے کے جنت نمو جا کے باز پیائے اتنا بھنا اجے اتھے اپڑے آجی تھے جنت دی خوشبو بھی نہیں اپڑ دی اللہ نے بیکھ لیا اوہ بندے دو ترہ سون دے جنت اللہ نے علی دے من کرنو علی دیا کھانال بیکھ لیا آئے نظیر شاہ اوکی نا سونا پہ لگ نہیں اللہ تیری زندگی کرے علی دے من کرنو علی العظیم نے بیکھ لیا اللہ فرمایا مبشر جی میرے مالک بشیر کی تی اے مبشر تے بشیر دو فرسطن اے نا دیوٹی کی ہے اے محمد دی کبر جا کے یادی مدد سلام آ دین اے علی دے من کرنو جنت دی جنے بھون جیندے دو فرشتے ہیں وہ وہاں بنو ہے ان پتر تو ان بنو بندہ کی میں بنتے ہیں بنو آں فرشتے آگے روک روک گیا کدی نہ رکن والا تے سوڑا تے چھوڑا تے سوڑ پیکی میں نے منڈکیا کیوں ہے کیوں ڈکیا جے انہوں نے کہا تُو جلوس نہیں ڈک دا جدی جنت ہے ہو دا بارہ عربیوں لفل نو بھی تُو ہی جلوس ڈک دا نانے دا بھی تتا مورم نو دا پتر نواز شدہ بھی جلوس تُو ہی نہیں ڈک دا روک میں جملہ آخر لگا یہ میرے تجربے دی بات روک گیا پھر اس نے پوچھے کدے چلیں جنت کی چلیں کیونکہ علیہ انہوں نے بلی اللہ دے من کر دی تبییت زنان نہ ہوں دی انہوں نے بپردے پانی جا جا تھاڑ بھی لیں علیہ دے من کر دی تبییت اور ناتا قدی نے سنیاں میں نوزدری نو آکے جگہ میں سا کدے گئے ہو خدا دی اللہ بجھو دو رشد چھوڑا سانی چا بکھا جوانی چا بکھا فرشتی آگے کدے چلے جنت ختم جنت اونا کے اپی جنت ہی تو چلے ہیں اونا کے راندار سا ہوں دا تیرے جنت پیانے دا دوں جنت ہی چلے اونا کے جیا او تکے جدے پتران دی جاگیر جنت تے وساہلی لوں منیں اکیو تو года انہ کہ لیا پھر معییہہہ نہیں تے انہ کہت میہوں نے محقین دیا وہ能و پچھتی بھاٹک دیا خاننا پہ اٹھ کے جانو انہ کہت تو جنت اچھ雙نی جا سکتا انہ کہت تو جنت اچھل نہیں جا سکتا تو علیہوں والی نہیں منیاں علیہ دے پتران ہنو نہیں منیاں تو جنت اچھل نہیں جا سکتا اور سے کہت مین تو دیوں معفی تے محبیاں دی روتے ہیں لنگ گئی ساڑھے اگر چاری کے تُلس مہنگ دائیں محبیاں کیوں محبیاں دی روتے ہیں لنگ گئی جنت دا شوک بھی ہے دو دکتوں ڈر بھی آن گئی جنت جاگیر سیدادی مات میں حسین والی سینے اتھائی جے کوئی تھا کون شانی چاوے کھا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا